لاہور رائیوینڈ روڈ پر ڈاکووں نے ایک کمپنی سیلزمین کو زخمی کر کے 20 لاکھ روپے لوٹ لیے جبکہ مغل پورا میں ایک گھر سے 40 لاکھ روپے مالیت کا سامان اور کیش لوٹ لیا گیا نیوز کے مطابق رائیوینڈ روڈ پر تین ڈاکووں نے نجی کمپنی کے سیلزمین وقار کو روکا اور 20 لاکھ روپے چھین لیے وقار نے مضامت کی تو ڈاکووں نے فائرنگ کر کے اس سے زخمی کر دیا کمپنی مالک کے مطابق تین ماہ میں سیلزمینوں کے ساتھ یہ تیسری واردات ہے دوسری جانب مغل پورا کے میاں پارک میں اکمل نامی شہری کے گھر پر دو ڈاکووں نے دستگ دی اور کہا کہ ہمسائے کے گھر بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں مٹھائی لائے ہیں دروازہ کھلنے پر ڈاکووں نے خواتین اور ایک نوجوان کو یرغمال بنا کر 10 تولے سونا اور 57 لاکھ روپے لوٹ لیے پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں وارداتوں کے شوائد جمع کر لیے گئے ہیں اور تحقیقات کے بعد مقدمہ بھی درج کیا گیا